ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھے رہیے سرست رہیے مس رہیے بنداس رہیے اور چلیے آج ہم لوگ چلانا سکھتے ہیں فور کلیپ جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے کیٹ کا ہے 100 اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے لیبر کے بارے میں جانتے ہیں کون سالیبر کیسے کام میں آتا ہے کیا فنسن ہے کیسے کام کرتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اس سے کام کیسے ہوتا ہے کام کیا ہوتا وہ سب بتائیں گے اور اس کے بارے میں پورا ڈیٹل سے پھول جنکاری دیں گے آپ کو تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے باہر سے چلیے پہلے باہر سے دکھا دیتے ہیں یہ بھوم ہے اس کا یہ پورا مسین ہے اور یہ جو ہے بھوم کا سلینڈر ہے اور آگا فورک لگا ہوا ہے یہ پورک لگا ہوا ہے دو اور یہ بھوم ہے اور اس کے فنسن جو بھی ہے ٹوٹل فنسن میں بتاؤں گا ٹوٹل لیبر کے بارے میں بتائیں گے کیا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے کام ہوتا ہے کام بھی کر کے دکھائیں گے ٹوٹل مسین اب پہلے دیکھ لیجئے اور اس میں لیبر کتنے ہیں کیسے ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے کیا کیا کام ہوتا ہے ہر ایک چیز ایک ایک چیز کو ہم باریکی سے بتائیں گے یہ کائٹ کا ہے 100 کائٹ کا ہے تو چلیے چلتے ہیں اوپر پہلے سیٹ پہ چلیے پہلے فنسن کچھ دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ یہاں چاوی دیکھ لیجیے یہاں پہ چاوی لگتا ہے سٹیرنگ کے نیچے یا جہاں سٹیرنگ ہے اس کے نیچے چاوی لگتا ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے انڈکیٹر کا ہے ادھر رائٹ جلے گا آگا کریں گے تو لیفٹ جلے گا بیچ میں اسے آف رہے گا انڈکیٹر اور یہ تین لیور ہے اور یہ سٹیرنگ کو آپ آگا پیچھا کر سکتے ہیں اور ادھر جو ہے لائٹ کا ہے یہ لائٹ جلے گا یہ لائٹ بند ہوگا اور ادھر نیچے جو ہے یہ اس لیٹر کا ہے یہ اس لیٹر کا ہے اور یہ جو ہے بریک ہے یہ بریک ہے اور یہ جو ہے کلاچ ہے یہ کلاچ ہے گیر جب لگاتے ہیں تو اس کو کلاچ دبا کر کے اس کے بعد اس لیٹر کو اڈجیسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگا پیچھا کریں گے تو وہ کلاچ ہو گیا اور پورا دکھاتے ہیں اوپر سے ماشین کا پورا بھیو پہلے یہ دیکھیں نیچے اس لیٹر کلاچ بریک سب دیکھ رہا ہے اور ادھر دائنے سیڈ جو ہے تین لیور ہے اور ادھر جو ہے بائیں سائیڈ میں جو ہے ہینڈ بھی ریک لگا ہوا ہے سب کے بارے میں ہم بتائیں گے کیا کام ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پہلے سیکھ پہ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ چاپی لگائیں گے چاپی لگا کر کے مسین کو سٹارٹ کریں گے پہلے اس لیٹر بریک کلاچ سب چیک کر لیں گے سب کام کر رہا ہے نہ صحیح ہے نہ پروپر تو یہ فرسٹ جو ہے لیور یہ فرسٹ لیور جو ہے ادھر اس کو اگر دبائیں گے کھیچیں گے تو یہ جو ہے آپ کا فورک اوپر جائے گا فورک آپ ہوگا فورک جو ہے آپ کا آپ ہو رہا ہے اس کو دبائی رکھیں گے فورک آپ ہوتا رہے گا جتنا آپ ہونے والا ہوگا اس نے پخالدر تک تبایا رکھیں گے وہ ہوتا رہے گا پھر اسی کو پیچھا سے دامیں گے آگا دامیں گے یہ آگا کریں گے کھیچیں گے تو آپ ہوگا آگا کریں گے یہ جو ہے ڈاؤن ہوگا فورک جو ہے آپ کا ڈاؤن ہوتا رہے گا فورک ڈاؤن ہوگا اس کو دبانے سے فورک ڈاؤن ہوگا اور یہ بیچ میں اس کو کھیچیں گے بھوم اندر آئے گا اس اس طرح بھوم جو ہے اندر آتا رہے گا کچھ رکھ رہیں گے بھوم اندر آتا رہے گا جتنا لیمیٹ ہوگا پھر اسی کو آگا دبائیں گے تو یہ بھوم جو ہے باہر نکلے گا بھوم یہ باہر جائے گا باہر نکل رہا ہے اس طرح باہر نکلے گا اور یہ لاسٹ میں جو ہے اس کو اگر کھیچتے ہیں تو آپ فورک جو ہے لیفٹ اور رائٹ کے طرف شیپ کرنا ہو پھر رائٹ کے طرف شیپ کریں گے تو یہ لیفٹ کے طرف جا یا پیچے کیچیں گے تو رائٹ کی طرف جائے گا یہ ہے ایسا یسا ہی اور اس کو بچ میں کر دیگ کو Cher بیچ میں رکھیں گے نیوٹل ہوگا یہ آپ کا رکنا ہو پھر بیچ میں کر دیں گے نیوٹل ہو گیا اس کا بعد مشین کو پارکنگ کرنے سے پہلے فورک کو ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح فورک کو ڈاؤن کریں گے نیچے آگا کا پرسن بھی سٹا ہوگا ہونا چاہیے اس طرح فورک کو ڈاؤن کریں گے ہینڈ بھی لگائیں گے اس کے بعد مشین کو آف کریں گے اور اس کو سیٹ بیلٹ نکالیں گے مشین سے اتریں گے چلیے دکھاتے ہیں کیا کام ہوتا besOT سے کیسے ہوتا زیت سے استعمال کرتے ہیںwr ہے یہ بھارے چھوٹے جگہوں پر یسے یوز کیا جاتا ہے بھائی اور ہلکت سات چمانوں میں استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے جگہوں پر استعمال کرتے ہیں پلانٹ ہو یا تو ہالی بٹن ہو 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 سعودی میں بہت زیادہ پوری گھل رکھ αναٹھی ہو پوری گنگ müsst enterprise کا بہت زیادہ لکھا ہے یا تو ایسے بھی نرمال جگہ پر استعمال کرتے ہیں مال